اللہ بکمالی کشفت ججا بجمالی حسنت جمیع و خسال صلی اللہ علیہ و آلہ اگر تمہاری شکایت کرتے ہوئے کوئی اللہ کے سامنے رو پڑا تو تمہارا کیا حال ہوگا کیا کبھی سوچا ہے نوجوان بیروزکار انڈسٹری بند ڈالر کی اونچی اڑان چیزیں مہی مگر عورت ماں بہن بیٹی عورت کا تقدس مذہبی فریضہ عورت مرد کے شانہ بشانہ گاڑی کے دو پیئے مگر موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے پروگرام آپ کی بات میں ہوں حارس عمین خان کیپٹن سفدر کی گرفتاری پاکستان میں اس گرفتاری نے ایک نیا ہی موڑ اختیار کر لیا ہے سیاسی گہمہ گہمی اور وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کئی سوالات اٹھے ہیں سندھ گورنمنٹ کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے باقی اداروں کے اوپر بھی سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں اور یہ بات بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ آخر وزیراعظم عمران خان صاحب اس معاملے پر کیوں اتنے خاموش ہیں فیڈل گورنمنٹ اس سیریس معاملے کو کیوں اتنا لائٹ لیے ہوئے ہیں جہاں پر سندھ حکومت کی انہیں بھی اعتراضات اٹھائیں ہیں کہ سندھ پولیس کے خلاف جو ہے جو عمل کیا گیا ہے وہ کافی غلط ہے اور تہذیب کے بلکل باہر ہے وہیں پر سندھ پولیس نے بھی درخواستیں جمع کرا دیں اور انہوں نے چھٹی پر جانے کی درخواست کی وزیراعظم سندھ سے اور آج کی جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آرمی چیف نے اس بات کا نوٹس لیا تب جو ہے جو آئی جی سندھ ہیں انہوں نے اپنا دس دن کے لیے مؤخر کر دی اپنی چھٹی کی درخواست اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کافی امید ہے کہ آرمی چیف ایک ایکشن بھی لیں گے اور اس کا نوٹس بھی لیں گے اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان کو ان سے بات چیت پی ہوگی ان کو کٹہرے میں بھی ضرور لائے جائے گا آج ہم اسی مسلم لیگ نون سے جو کہ پی ڈی ایم کو ریپریزنٹ کریں گے جناب امیر مقام صاحب ان کے ساتھ ہمیں کرنل اسد محمود صاحب بھی جوائن کریں گے اور پاکستان تحریف سے ہے احمد جواد صاحب ہمیں کچھ دیر تک جوائن کریں گے انجینئر امیر مقام صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم امیر مقام صاحب امیر مقام صاحب میری آواز سن رہے ہیں امیر مقام صاحب کو ہم دمارہ لائن پر لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ معاملہ کوئی اب ایک مطلب سے ایک صوبے تقنیر محدود رہ گیا لیکن ایک بہت ہی حیرت کی بات ہوتی ہے نظر آ رہی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اس پر خاموش ہے آخر وہ کیوں خاموش ہے یہ کوئی کسی کا پرٹیکولر کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے کسی ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری جو سیول فورس ہے ہماری آنگ فورسز ہیں ان کے اوپر جو ہے سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ بھی تاثر کچھ لوگوں کا ہے کہ ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے اب اس میں کس حد تک جو ہے سچائی ہے کس حد تک جو ہے کوئی بیرونی فورسز میں شامل ہے امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ دیر تک امیر مقام صاحب ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی ہم پورے معاملے کا احوال لیں گے اور یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ پر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں ڈبل پالیسی جو ہے وہ بنا رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے آج کی اگر میں بات کروں تو آج بھی پروینشل اسیمبلی میں وزیر آلہ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب نے بھی اس معاملے پر بات کی اور یہ بھی کہا کہ پولیس کو مقدمے کے اندراج کے لیے دھمکی دی گئی اب پولیس کے کو پولیس کے آئی جی کو آخر کون دھمکا سکتا ہے اور وہ ایک فورس کے سربراہ ہیں اور انسپیکٹر جنرل ہے پولیس فورس کے تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی عمل ہوا ہے تو اس میں کون لوگ انوالڈ ہیں کیا وہ فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی ان کو پریشر تھا یا کوئی اور اس کے پیچھے کوئی ایسی بیرونی طاقت تھی جس نے یہ کام کرنے پر ان کو مجبور کیا اور ممکن ہے کہ یہ کوئی ایک ڈرامیٹک سی سیچویشن کریئٹ کی گئی ہے اور حقیقت پسے پردہ وہ کچھ مختلف ہی ہو ابھی انویسٹیگیشن سندھ گورنمنٹ نے بھی ایک ٹیم بنائی ہے جو کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور آرمی ٹیف نے بھی یہ آرڈر جاری کیے ہیں کہ ایس سون ایس پاسیبل اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور جو بھی معاملہ ہے وہ سامنے لائے جائے اور یقیناً وہ معاملہ عوام کے بھی سامنے رکھا جائے گا کیونکہ ہمارے ادارے جو ہیں وہی ہماری پہچان ہیں اور ہمارے اداروں کی مضبوطی جو ہے وہی مضبوط پاکستان کی نشانی ہے پاکستان کی مثال ہیں اور پھر وہ ایسا ادارہ جس پر کوئی بھی پاکستانی اس کی جب حرمت پر بات ہوتی ہے اس کی جب عزت پر بات ہوتی ہے اس ادارے کی جب قابلیت پر بات ہوتی ہے ان کی سٹرنگ پر بات ہوتی ہے تو کوئی بھی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو کہ اس کا جواب نہ دے کیونکہ وہ سب اس ادارے سے اپنے سب اداروں سے انتہائی حد تک محبت کرتے ہیں لیکن اگر اس طرح کے معاملات بیچ میں آئیں تو یہ بھی ایک چیز ضرور ذہن میں آتی ہے کہ شاید عوام کے دلوں میں اپنے اداروں کے لیے نفرت جو ہے ان کے دلوں میں ڈال جا رہی ہے اور یہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام اور ادارے گورنمنٹ اور ادارے گورنمنٹ اور عوام ایک دوسرے سے دور چلے جائیں آخر یہ اس معاملے میں اگر کوئی قوت شامل ہے تو کیا درونی طور پر بھی ان کو کسی کی سپورٹ شامل ہے جی امیر مقام صاحب نے جوائن کیا صاحب کرنل اسط محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم کرنل صاحب والیکم اسلام آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ کرنل صاحب کرنل صاحب یہ معاملہ جو کل سے سر زیر بحث ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کراچی معاملے کو تمام جو ہمارے آئی جی ایڈیشنل آئی جی پچیس ڈی آئی جیز نے ایون کے کچھ ایسے چوز نے ای ایس آئیز نے بھی احتجاجا اپنے چھٹی درخواہ سے جمع کرا دی ہیں آپ نہیں سمجھتے سر کہ پولیس فورس کی تذکیل ہوئی ہے دیکھیں میں دو چیزیں آپ سے یہاں پر کرنا چاہوں گا آواز بری کلیر ہے جی سر آپ کلیو کریں پلیز میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں کسی ملک کے اندر چلے جائیں دو فورسز ہیں تین فورسز کر لیں آرمی ہوگی رینجرز ہوگی آپ کی پولیس ہے آپ یہ تینوں کو اٹلیسٹ پاکستان کے اندر آپ اکٹھے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ سے نہیں کئی دہائیوں سے ان کو کام کرتے ہوئے اکٹھے آپ دیکھ رہے ہیں جب تک تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب تک تو ڈیٹیلز سامنے نہیں آتی انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی نو من کن سی بھی دیکھ کانڈ آفیورٹی کہ وٹ آر دی ریال فیکٹس کی جس کے اوپر یہ سب کچھ ہوا بلکہ ہم سب کو آپ کو میرے ساتھ ہونا چاہیے بلکہ ہم سب کو مرے ساتھ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اتنا کونسا ایسا پرولم ہو گیا کہ ایک ہی پرنٹر ہے ایک ہی ٹائپ رائٹر ہے اور تیس چالیس لوگوں کی جو ہے وہ چھٹیوں کی درخواستیں ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا ایک پلینڈ مینر کے اندر آپ نے سندھ پولیس کے اندر میوٹنی کو آپ نے دیکھا جس کے اندر ان کا آئی جی اور ان کے جو نیچے کے سارے لوگ ہیں وہ آپ کو اکلیاسے ملے و نظر آئے اس کو تھوڑا سا اور آپ اس کے کینوز کو اگر آپ براؤٹ کریں تو دین یو بڈ ریچ کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سارے کا سارا بکوز آپ ایک ذہن میں رکھے گا کہ سندھ کے اندر اور سندھ کی آپ پولیس کو پنجاب کیپی اور بلوچستان سے بالکل آپ ان کمپیرزن نہیں لے کے جا سکتے سندھ کے اندر جس طریقے سے آپ کو مہا کی پروینشل گورنمنٹ کا گورڈ نظر آتا ہے اس کی مداخلت نظر آتی ہے پلوٹیسائز کرتی ہے جس طریقے سے آپ کو پولیس یا حکومت مہا کی صوبائی نظر آتی ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کام آپ سندھ کی پولیس ان کا آئی جی یا ان کے باقی نیچے کے جو لوگ ہیں ایجیز ہیں آر اف دیٹ میٹر دی ڈی ایجیز یا آر پیوز ہیں یا اس اس پی ہیں ڈی ایس پی ہیں اس پیز ہیں اور ایس ایچوز ہیں وہ بغیر کسی اشیر بات کے بغیر کسی اشارے کے اور بغیر کسی اور بات کے وہ کہیں جی سندھ کے عوام کے ساتھ ان پولیس کا کسی طرح کا کوئی تعلق تو پہلے بھی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آتا میں ہوسائی انگلسی پہ اگر بات کروں بہت ساری شکایات ہیں کراچی میں بھی لوگوں کو ہیں اور ہیدر آباد میں بھی لوگوں کو ہیں یہ ایک انسیڈنٹ ہوا چلو اس کو اس طرح تصبر کرتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی کیونکہ میڈیا کا حصہ ہیں تو میڈیا کو ایک نعمت بترقبہ ایک لحاظ سے مل گئی ان کو ایک ایشو مل گیا اور اس کے بعد سے آپ نے جس طریقے سے میڈیا کو جس طرح نارملی میں ایکزامپل ایسے دیتا ہوں کوئی انسیڈنٹ اگر انڈیا کے اندر ہوتا تھا کسی طرح کا بھی ابھی اس کو گزرے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا ہوتا تھا اور وہ اس کے بعد پوری انڈین ایڈمسٹیشن ان کی اسٹیبلشمنٹ وہ سارے کے سارے کہ جو کچھ بھی ہے یہ پاکستان کے طرف سے ہوا ہے پاکستان نے کیا دراندازی ہوئی فلائے ڈمکہ ہیں اور انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کی آپ اٹھ سے کے آئی سائی کو اور پاکستان کی فوج کو انہوں نے مورد ازام ٹھائرہ میں شروع کر دیا اور یہی کچھ سیچویشن میں نے اس اپنے پاکستانی جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کی اوپر دیکھی دی ٹائپ آف ڈسکشن اور یہ باقی سارے چیزیں آئی سے ایسے ایبسلوٹری انبلیویبل میں آپ سے ارز کرو گا آپ اس سے احساب سی ایم صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے زبیر صاحب نے بھی یہی بات کی اور انہیں تو اغوا کا لفظ گڈنیپنگ کا لفظ سے استعمال کیا ایک چیز آپ سے کہ ہوں کہ ہم ریلی سرپرائز کہ بھئی کہ what were the circumstances پہلی بات یہ ہے کہ جب اس میں کہا جائے جی کہ ان کو لے جایا گیا اور چوبیس گھنٹے تک complete جو سندھ کی پولیس ہے اس کو آپ نے you found them quite ایسا لگتا تھا کہ ایسے انہوں نے پھر ٹویٹ کیا کہ جی ہاں یہ سارے کے سارا ہے یعنی آپ میں اس کو تھوڑا سا اور بھی آپ کو بات کروں گا کہ یعنی کہ جو کچھ بھی مزارے قائد پہ ہوا اور جس شخص نے کیا ہم نے تو اس کو پورے ملک نے ایگزنریٹ کر دیا آپ کے میڈیا نے اسے ایگزنریٹ کر دیا کہ نہیں بھی جو آپ نے کیا ٹھیک کیا ہے کیونکہ یہاں پہ قانون اکثر بات کرتے تھے کہ جی عام آدمی کے لیے لادہ ہے خاص لوگوں کے لیے لادہ ہے وہ تو میرے خیال اس انسیڈنٹ سے ایک لیا سے پروو ہو گیا now what I say اس ساری چیز کا جو ادراک ہے وہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس کو کہتا ہے ساری توپوں کے دھانے آپ نے کس کے طرف پھول دیئے what is اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کہا جی ساری کی ساری ایک لیے ساری رینجرز are for that better the ISI یعنی آپ سوچیں آپ اپنے سیکٹر کمانڈرز کے ایسے بات کرتے ہیں جس کا آپ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے see what is happening around یہ ہے میں آپ سے کہوں میرے بھائی یہ وہ آپ کو پاکستان کے اوپر وہ fifth generation warfare اور وہ hybrid warfare جو ہے وہ آپ مسلط ہوتی نظر آتی ہے جس کا یہ ہمارا mainstream media اس کا حصہ ہے نہیں تو گرن صاحب ISPR کی طرف سے بھی ISPR کی طرف سے اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ISPR کو ایک ٹوئیٹ کر دینا چاہیے وضاحتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے نا دیکھیں نا ایک میں آپ سے ارز کروں ISPR کیوں ٹوئیٹ کرے ISPR اوکی military matters کے ساتھ ہے کیلئے اس سے ٹھیک ہے چیزوں کے لے کے چل رہا ہے اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جب آپ investigation ہو رہی ہے نا اور اس کے اندر ساری چیزیں جب سامنے آ جائیں گے اور اتنا تو مجھے بالکل i can say with that kind of conviction and guarantee کہ آرمی چیف جو ہیں جنرل کمر جاوید باجوا وہ تو کسی صورت میں ہو نہیں سکتا آپ یہ کہیں جے وہ کسی کو چھوڑ دیں گے اگر کسی کی غلطی کوئی ہمارے ایک لیا سے انڈ پہ ہوتی ہے جس پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ کوئی investigation نہیں کوئی کسی طرح نہیں ہوا اور ہم یہاں پر منصف بنے بیٹھے ہیں اور جس طرح کا ایک لیا سے آپ کو ایک propagation آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پورے media کے اوپر اور میں جس situation کے اندر آپ اپنے مل کو دیکھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم اس کا متحمل ہو سکتے ہیں ایک problem یہ ہوئی ہے نا ہمیں یہ ازادی وضی جو ہے یہ بڑے ایسی مل گئی ہے جس کو کہتے ہیں ہمارے بڑوں ہیں یا ہمارے وہ لوگ جو کہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے ان کے تو خاندان کے خاندان کٹ 1947 میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد 1947 کے جو پیداوار ہیں وہ تو ان کو ہر چیز میں کہوں گا باکہ بلکل مفتے میں مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی آس دوز مسلم جنہوں نے دیسائیڈ کہ نہیں ہم انڈیا کے اندر رہیں گے پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو میرا خیالہ فرق تو صاحب ظاہر ہو جائے گا یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سیریس یہ معاملہ ہے یہ موجودہ حکومت کو یہ ہماری جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اسی سمجھ بوچ کا مظاہرہ ایک لحاظ سے کرنا چاہیے اور کسی صورت کے اندر بھی حالات کو اس نہج پہ پہنچیں تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم جس طریقے سے چل رہے اگر یہ تیسری سکسیس گورنمنٹ جو ہے ڈیموکریٹ گورنمنٹ کیا بات کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ دیکھتے ہیں ملک کو چلاتے ہوئے سوا دو سال ہوگے ان کو آگے ڈھائی پونہ تین سال کا پیرڈ ہے تو سارے لوگ ان کو ویسے ووٹ آؤٹ کر دیں گے پچھلے دس سال آٹ سے لے کے اٹھارہ تک ان سے پوچھے تو صحیح کوئی ایک دپارٹمنٹ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا چھوڑا فائدے کے اندر چل رہا تھا یا منافع کے اندر چل رہا تھا میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ پوچھ ان سے ضرور کہ آٹ سے لے اٹھارہ تک جو کچھ جس طریقے سے انہوں نے ملک چلایا کیا واقعی ملک اسی طریقے سے چلتے ہیں پارٹی کو بھی اور پھر میں کہوں گا نون بک کو بھی 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 کی ضرورت ہے کی ضرورت ہے اس کی سپورٹ کے ساتھ شامل ہوئی ساتھ آپ کی ایف سی ہی رینجرز سارا جو کچھ بھی ہے آپ جو بھر صاحب آپ کیا سمجھ کوئی ایسی بیرونی قوت ہے جو پاکستان اور عوام کو بیچ میں درار ڈالنے کے لیے اس میں کوئی ایسی گیم کھیلی ہے آپ کو ایسا کچھ لگ رہا ہے بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ ایسا ہی ہے اور آپ یہ دیکھیں نا ابھی یہ جو نہیں ہم آپ کھڑے ہیں کسی صورت میں میں آپ سے کہوں گا کہ ہاں ہمارے بیچ میں فوج کے بیچ میں عوام کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا لیکن وہ کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں آپ مجھے بتائیے نا کس طرح کے بیانات آپ کے سیاسی زومہ دے رہے ہیں جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا تھا وہی سیچویشن ہم یہاں پہ لے کر آ جائیں گی آپ کے ذہن میں تو ہے نا یہ سارے بیانات تو آپ کے سامنے آئے ہیں اور پھر دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ بھئی ایک شخص ہے جس کو سزا ہو چکی ہے وہ مجرم ہے وہ بلکل الطاف حسین کے سٹائل کے اندر وہاں پر بیٹھا ہوا یعنی آپ امیجن کریں اس کو آپ نے پنجاب کا فنانس منسٹر بنایا دو دفعہ پنجاب کا سی ایمور آئے شخص تین دفعہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے اب تو پھر یہ بتا دیں کہ بائیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ بولو یار وہ جو مجرم ہے وہ تلوار لے کر آ جائے ان سب کے گردنے کار دے بھی کہ پاکستان اب ایسا نہیں ہوتا بھئی اور میرا خیال ہے آپ بھی یہاں پر موجود ہیں یہ سوال ہمیں کرنے چاہیے یعنی جو اگر سہولت آپ ایک مجرم کو جو لنڈن بیٹھا ہوا ہے دوسری مجرمہ جو پاکستان کے اندر موجود ہے تو یہی سہولت ہیں پھر باقی جو جو مجرم بیٹھے ہو ہیں جیلوں کے اندر پھر آپ ان کو بھی دے دیجئے یہ ہم سب کے بڑا سوچنے کا مقام ہے ایک بات جو سمجھ سے بالاتر ہے وہ یہ کہ اگر پی ڈی ایم کا موقع دیکھیں تو اس میں ان کا جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی مضبوط اور سب سے اہم نعرہ پی ڈی ایم کی طرف سے جو لگایا جاتا ہے وہ اداروں کے خلاف لگایا جاتا ہے لیکن اگر اس طرح کی کائروائی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کو اپنے صوبے میں ہی بے بسی فیس کرنا پڑی ہے تو وہ اداروں سے ہی رابطہ کرنے ہیں آرمی چیف سے انہوں نے ریکویسٹ کی اور ہیلپ مانگی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں یا تو پیپلز پارٹی ڈبل میل کھیل رہی ہے پھر یو آر میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا پہلے انہوں نے اوبرال ایمپریشن چھوڑا اس طرح کا کہ نہیں نہیں وہ تو دیکھیں نا جی وہ زرداری نے تو نواز شریف کو آؤٹ کلاوس کر دیا اس کو فارق کر دیا اور زرداری کو جو دیکھنے جی زرداری نے کیا زبردست گیم ایک لیاسے کی ہے اور پھر ساتھ پیپلز پارٹی نے وہاں پر نواز شریف کو بولے نہیں دیا میں بات کروں کراچی والے ان کے جلسے کی جی اور پھر یہی سندھ گورنمنٹ ہے آپ don't you feel کہ اس وقت جو سندھ کارڈ ہے it is really in play everywhere don't you feel it this way اور آپ محسوس نہیں کرتے کہ سندھ حکومت ایسا لگتا ہے کہ وہ وفاق کے سامنے ایک لیاسے متحارب ہو کے کھڑی ہوئی ہے کہ جیسے وہ ایک علاقہ ہے وہی سندھ کی سالمیت کی کیا بات کرتے ہیں آپ سندھ کی سالمیت کی بات کریں گے یہ یہ ایک ملک ہے یا پھر آپ سندھ کو ایک لیاسے آپ الادہ سمجھ رہے ہیں this is the question which is to be asked basically from the chief minister سندھ کی یہ اس کے وزراء سے پوچھنا چاہیے یہ کس طرف ایک لیاسے لے کے جا رہے ہیں اس ساری چیزوں کو اور پھر دوسری چیز یہ آ جاتی ہے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ سندھ پولیس جو ہے یہ سانس بھی تب لیتی ہے ان کے آئی جی کے اور ان کے نیچلی کے ایفٹروں کی میں بات کروں کہ جب ان کو بلاول اجازت دیتا ہے یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا chief minister اللہ کرتا ہے پھر سی ایم آپ کا کہنا ہے کہ مجھے تو پتا ہی تب چلا ہے جب سات ساڑھے سات بجے مجھے پتا چلا ہے صبح چار بجے گرفتاری ہوئی ہے مذہب آپ اس اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا پہلی بات لیے اور ان کی اپنی جو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں جو ڈیفرنٹ پریس کانفرنس سی ایم نے کیا ذرا ان کو دیکھ لیں ان کے اندر آپ کو اتنی ڈائکوٹمی نظر آئے گی ہے یوں فیل کہ ایس ایسا نہیں ہے یہ اندر سے کچھ ہیں اوپر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہیں that is what it is پھر میں ایک آپ سے ابھی بھی حرض کر رہا ہوں نا کہ پھئی انویسٹیگیشن کا چلو انہوں نے کہا جی کہ اوکے chief of army staff سے کہا جی کہ آپ اس میں help out کریں انہوں نے انویسٹیگیشن میں چھپ جاتی تھی لوگوں کے سامنے کسی طرح کے حقائق نہیں آتے تھے no this 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 world is a basically global village چھوٹا سا ایک رہے گیا ہے میڈیا جس طرح سے ایک لیا سے اتنا آپ آپ کو ہر جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے کچھ چھپ تو سکتے نہیں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے آپ کے اچھا کرنو صاحب ایک اور بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جس طرح army chief نے بھی حکامات جاری کر دی ہیں کہ جلد از جل جو ہے اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور ریپورٹ سامنے لائی جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آہ وفاقی ادارے سے لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کو آہ آہ نومینٹ کر کے سامنے لانا چاہیے یا لائی جائے گا اور اگر وہ کلیر قرار پاتے ہیں اور حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ ڈبل گیم کھیل گئی ہے تو ان کو پھر کس طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے عوام کی طرف سے آپ کیا کہتے ہیں سر اس معاملے میں دیکھئے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ وہ فیمس جملہ یاد رکھیے کہ جمہوریت جو ہے نا وہ بہترین انتقام ہے تو جمہوریت تو پچھلے دس سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور دو سال یہ ہو گئے آپ دیکھ لیں جمہوریت آپ کے ملک میں کس طریقے سے چل رہی ہے چاہے آپ منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں باہر زمینیں جائدادیں خریدنے کی بات کرتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا اور ہمیں بڑا برخیل ہم سب پاکستانیوں کو ہم کسی دشمن کے جنٹے کی اوپر کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے عوام کے اور پولیس کے آرمی کے بیچ میں کسی طرح کی کوئی مسانڈرسٹیننگ کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ پہ سپیشلی اگر کوئی کسی طرح کی اس طرح کی نیکیٹیو قسم کی کوئی آپ کو پوسٹ نظر آتی ہے سمپلی اگنور ایک میں آپ سے یہ بتاؤ یہ فوج آپ کی اپنی فوج ہے آپ کے اپنے لوگوں کے آپ کے اپنے بچے ہیں بھائی ہیں جو بھی آپ سمجھ لیں وہ ان کی زندگی صرف پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے وقف ہے اور یہ میں بالکل آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو انجویسٹیگیشن سامنے آئے گی اور بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اگر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی آپ سمجھتے ہیں جی کہ آپ جس طرح پہ اشارہ کیا چیف افارمی سٹاف کے پاس کسی طرح کی کوئی مرسی والا سلسلہ کوئی نہیں میں آپ سے یہ بتا دوں میں اس کو ایکویٹ کیسے کروں گا آپ سے فرض کریں جی ایک کور کا علاقہ ہے میں آپ کو ایسے بات کرتا ہوں تو پتہ چلے اس کے اندر کوئی پرابرم ہوئی ہے تو کور کمانڈر نے بھی اور ڈیویجن کمانڈرز نے بھی اور پر پرگیٹ کمانڈرز نیچے سی اوز ہیں ان سب نے چھوٹیاں اپلائے کرتی ہیں what is this this is میوٹنی اور وہ سارے کے سارے گھر تو دور کی بات ہے نا میوٹنی کی سزا we understand کہ what is there actually in the army language یہ وہ فرق ہے جو کہ آپ کی ایک discipline اور professional فوج میں اور وہ جو آپ کی پولیس ایک لیاس اس میں نظر آتا ہے میں یہ بھی آپ سے کہنے کو تیار ہوں کہ دو سروسز تین سروسز اگر سائٹ بے سائٹ کام کر رہی ہیں کسی طرح کی کوئی misunderstanding ہو سکتی ہے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے میں نے خود میں آپ سے بتاؤں کہ موسن حسن بٹ ہیں اس وقت وہ کوئٹا کے جو بلوشتان کے آئی جی ہیں when he was ssp بھکر میں تو ہم نے ایک سال ہم نے اکٹھے کام کیا میں ہم آج بھی آج ان کے ساتھ رابطے میں ہیں and i understand کہ ہاں پولیس کی ورکنگ کیسے ہوتی تھی and cause was تو ہمارا ایک ہی تھا نا اور cause کیا ہے وہ عوام ہے یا پاکستان کیا بات کرتے ہیں اور رینجر اور پولیس کے تو کراچی کو ساف کرنے میں اکٹھے بڑا کام کیا ہے سر سر تو دیکھئے ہمارے پولیس کے جو officers ہیں ہمارے جو پولیس کے سپائیز ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت قربانیاں دیا میں آپ کو بتاؤں میکسیمم جو سیکریفائیز کے پی پولیس کے ہیں سندھ کے ہیں بلوچستان کے ہیں اور پھر میں کہوں گا کہ آپ سے پنجاب کے ہیں تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان دو forces میں درار ڈالنے کے لیے بھی کوئی ایسا کوشش کی گئی ہے this is exactly what it is اور میرا خیال ہے this is what it is کہ yes there is a requirement for the soul searching ہم سب کو دیکھنا ہے کہ جی دشمن کیسے آپ کے اندر دیکھیں نا انڈیا کے اندر تو بغلے بجائے جا رہی ہیں انڈیا کے ذرا آپ talk shows تو دیکھ لیں اور آپ انڈیا کے talk shows دیکھئے اور آپ اپنے ملک کے جو mainstream media اس کے talk shows دیکھیں ذرا مجھے فرق نکال کے دکھا دیجھ دونوں کے اندر مطلب آپ at times آپ کو feel ہوتا ہے کہ کوئی sanity تو prevail کری نہیں what is our narrative پاکستان کا narrative کیا ہے state of پاکستان کا narrative کیا ہے بھئی اگر ہمارے میڈیا کے ساتھ ہمارے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ اس حکومت کا کوئی issue ہے میڈیا کے لوگوں کو اگر کوئی issue ہے کسی طرح کا okay finances کی بات کرتے ہیں funding کی بات کرتے ہیں پچھلے dues کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اداروں کو آپ اپنی state کو target کرنا شروع کر دیں that is that is what is not required that is what is not needed اور یہ کچھ ہو رہا ہے ایک لیاس اس وقت آپ دیکھ لیں تو اور میں یہ حکومت سے بھی آپ کے پروگرام کے توسع سے اپیٹ کروں گا کہ بھئی یہ میڈیا کسی اور کا نہیں ہے پاکستانی میڈیا ہمارے اپنے بھائی بچے یہاں پر کام کر رہے ہیں اس حکومت کی ذمہ داری آتی ہے جو ان کا share بنتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے جو ان کے dues ہیں وہ ان کو دینے چاہیے اور there is no harm کہ پی ٹی بی کی funding کو آپ 50% کریں اور وہ پیسوں کو جو ہے آپ دوسرے میڈیا کے طرف divert کریں کیا فرق پڑتا ہے پاکستانی serve کر رہے ہیں نا پرائیوٹ میڈیا کے اندر بھی کبھار کے لوگ تو نہیں serve کر رہے نا کوئی ایسی million تو نہیں ہے جس کے اندر rock agent کام کرتے تھے اللہ کے کرم سے سارے ہمارے پاکستانی میڈیا کے لوگ کام کر رہے ہیں and yes we are supposed to look after them ٹھیک ہے کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کرنل صاحب محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی ان کے رول کے حوالے سے بھی بات کی یہ جو بھی معاملہ ہے کسی جب تک کسی حتمی شکل یہ نہیں اختیار کر لیتا ہے ان investigation سامنے نہیں آ جاتی تب تک کسی کو بھی کوئی ایسا تفسرہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا comment نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی بھی ادارے کی کسی بھی government کی میں people's party کی بھی انفرٹی کو بات کروں اگر ان پر بھی کوئی الزام تراشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے اگر police کی بات کی جائے کہ انہوں نے کیوں اتنی جلدی سب نے جو ہے چھٹی کی درخواست دی تو اس پر بھی نہیں کی جانی چاہیے اور اگر رینجرز پر بھی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بھی قبل از وقت ہے آرمی چیف نے ایکشن لیا ہے اور اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ آخر وہ انفرسٹیگیشن کے نطاعش کیا ہوتے ہیں کہ ایک چھٹی سی میٹ لے پہنے ایک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے موسیقی 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 اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مک کیا کرو جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترس ہو گئے موسیقی موسیقی ہم مایوس نہیں ہم بات کریں گے ہم حال لکھا لیں گے ہم آگے بڑھیں گے اپنے پروگرام مگر میں تین چیزوں کو کبھی مت چھوٹا سمجھنا کرس فرس اور مرس موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم ہم مایوس نہیں ہم بات کریں گے ہم حال لکھا لیں گے ہم آگے بڑھیں گے اپنے پروگرام مگر میں وزیر آسم عمراد حان تبدیلی کا تاروف کنندہ مگر موسیقی 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 اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مک کیا کرو جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترس ہو گئے موسیقی 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 یا سر جوائن کرنے کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ وفاق اس پورے معاملے پر کیا جو ہے داثر رکھتی ہے اور کیوں خاموش ہے جی حارس دیکھیں میں اس پورے واقعوں تھوڑا سا ایک chronological order میں آپ کو میں بتا دوں تاکہ آپ کو اس سوال کا بھی جواب مل جائے کہ اس میں کس کی ذمہ داری ہے اور کس کو اپنی ذمہ داری کیسے ادار کرنے جائے احمد جواد صاحب کی آز مجھے نہیں آ رہی ہے جی آواز میری ابھی کھیک آ رہی ہے پروڈیسر صاحب یہ زرہ آواز کو چیک کریں پلیز جی سر آپ پلیز continue کریں احمد جواد صاحب جی حریص صاحب میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے کراچی میں ہوا اور کراچی سنکہ جو ہے ایک سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا بھی سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں پہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے پروڈیسر گورنمنٹ اور اس پروڈیسر گورنمنٹ کو تیرون سال سن میں حکومت کرتے ہوئے یعنی ایک بڑی تجربہ کار صوبائی حکومت جو ہے اس وقت ہاں پہ موجود ہے اور اس واقعے کے ہونے کے بعد اس سٹیٹمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے آئیں اور پاکستان سنڈی گون کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے آئیں ان سٹیٹمنٹس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ آئی جی کو اس کے گھر سے گواہ کیا گیا اور سیکٹر کمانڈر جنہوں نے وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہوتر کے کمرے میں دروازے کو توڑ کے جو ہے وہ کیپنٹ سردر کو وہاں سے پولیس لے کر کر دیں اب آپ دیکھیں کہ اس تمام واقعے میں اس کی اگر انگریسٹیگیشن ہونی ہے اس کی اگر انکوائری ہونی ہے تو یہ سندھ اکومت کی ذمہ داری ہے ایٹینٹ امینٹمنٹ کے بعد اس کی ایتھارٹی اس کے ریسورسز اس کا دومین اس کا پرویو جو ہے وہ سندھ اکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ رولنگ پروینشن پارٹی ہے اس کی ذمہ داری کی ہے اب اگر انکوائری ہونی ہے کہ یہ ذمہ داریوں نے ایک ادارے کی طرف داننے کی کوشش کی ہے اب ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب یہ انکوائری کریں اور اس بات کو ثابت دیں کہ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی وہ صحیح ہے اور یہ ایک اداری ذمہ داری ہے پھر تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ حق بنتا ہے کہ وہ اس میں بولیں لیکن جتک اس بات کا تائین نہیں ہو جاتا کہ یہ اصل میں واقعہ کیا تھا اور اس واقعے کی انکوائری جو ہے وہ پرویونشن نیبل پہ ہی ہوگی اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو انکوائری کا انتظار کرے گی ذمہ داری کا تائین جس میں کیا جائے گا اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی اگر فیڈرل کسی ادارے کے ساتھ اس کا کوئی لیکنج بنتا ہے تو تک پھر پرائم مینسٹر یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رسپانس اس کے اوپر دے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انکوائری جس میں کیف آف آرمی سٹاپ نے کوئر کمانڈر سے کہا ہے کہ وہ انکوائری کریں چیف منسٹر سن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی پورے اس واقعے کی انکوائری کریں گے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اس انکوائری کی ریپورٹ کا باتی ہے کیونکہ جو سٹیٹمنٹس ہیں پاکسن پیپلس پارٹی کی اور پی ایم ایڈین کی لیڈرشپ کی وہ تو آن ریکارڈ موجود ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری کس پہ ڈال لی ہے لیکن اب ایک سرکائی طور پر ایک انکوائری جو ایک قانون کے مطابق طریقہ کار ہے اس کا آؤٹکم دیکھنا ہے کہ وہ آؤٹکم کیا ہے پھر آپ توکو کر سکتے ہیں کہ فیڈر گورنمنٹ سے اگر اس میں کسی فیڈر لیڈرے کی ذمہ داری بنتی ہے اچھا احمد جواب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب کراچی میں فلٹ کی صورتحال تھی اس وقت بھی وزیراعظم صاحب نے اس کا نوٹس لیا کیونکہ وہ بھی ایٹین سن صوبے ہی کی ذمہ داری تھی لیکن بحیثیت سربراہ اس قوم کے سربراہ کی حیثیت سے وہاں پر گئے لیکن آپ کی سمجھتے کہ سربراہ کی حیثیت سے کیونکہ دو ہماری فورسز ہیں انتہائی رسیکٹیبل فورسز ہیں ان کے درمیان بھی شاید کوئی دراد ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی غلط فہمی جو ہے وہ بیچ میں آگئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ٹوئیٹ کوئی بیان کچھ تو وزیراعظم صاحب کی طرف سے بھی ہونا چاہیے تھا حارس دیکھیں پرائم نیسٹر کی پوزیشن جو ہے اس کو تھوڑا سا ایک کو ڈسٹینگوش کر لیں ایک کرائیسیس کی سیچویشن میں پرائم نیسٹر کا جو کسی بھی پاکستان کی حصے میں ہو ارسپیکٹیو کہ وہاں پہ اس کی حکومت ہے یا نہیں ہے اس کا ضرور اس کو پہنچنا چاہیے کیونکہ پرائم نیسٹر پورے پاکستان کا ہے اور جب اس کے عوام جو ہے کسی تقلیف میں ہو کوئی کرائیسس آئے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو تو وہ ایک اور سینیریو ہے لیکن یہاں پہ ایک سینیریو جو ہے وہ ایک صوبائی حکومت جو ہے ڈیریکٹ ایلیگیشنز جو ہے الزمات ایک ادارے کے اوپر لگا رہی ہے اور اس میں وہ کوئی they are not منسنگ گرڈز اور اس ادارے نے بھی کہا ہے کہ ہم انکوائری کریں گے اور جنہوں نے الزمات لگائیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم انکوائری کریں گے اب پرائم نیسٹر کو اس انیشل سٹیج کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دے کہ اس انکوائری کو کیوں وہ باعث شوق کریں یا اپنا کہ اس انکوائری کے اوپر وہ انکی سٹیٹمنٹ سے کوئی اثر پڑھے یہ ایک انکوائری انڈیپینڈنٹل ہو رہی ہے پرویچر گورنمنٹ کر رہی ہے پاکستان آدمی اس کی کر رہی ہے اس کے بعد جو آؤکم آئے گا اس آؤکم کے اندر اگر کچھ فیڈرل کی ذمہ داری یا کسی ادارے کی جو ہے وہ سامنے آتی ہے تب تو پرائم نیسٹر اس پہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں اپنا رسپونس دیں لیکن اس سٹیج کے اوپر پرائم نیسٹر کو ہرگر کسی قسم کی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اس کی انکاری کی رپورٹ اس کے بارے میں صحیح جو فیکس ہیں وہ سامنے نہیں آگتے ہیں اچھا سر ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈھائی سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہیں اور اداروں کے حوالے سے خان صاحب ہمیشہ اپنی تقاریخ میں بات کرتے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے پولیس کا جہاں تعلق ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیس چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو وہ کترے حد تک خود مختیار ہو چکی ہے بن چکی ہے کیونکہ جو پی ایس پی آفیسل بیٹھے ہیں یہ فیڈل گورنمنٹ کے امپیز ہیں اور سندھ میں جو ہے سرف کر رہے ہیں سر آپ کا اس پہ کیا موقف ہے کیا سمجھتے ہیں کتنی جو ہے خود مختار ہو چکی ہے ہماری پولیس دیکھیں حارس ایک میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی ریپانس اداروں کے اندر تبدیلی لے کے آنا یہ ایک بڑا لاؤنگ ٹم پروسس ہوگا اگر ہم اس کیس کو ایکسپ کر لیں کہ پچھلے پچاس سالوں میں اداروں کو جس طریقے سے ان میں زوال پذیر ہوئے جس طریقے سے اس میں میریٹ جس میں ریکروٹمنٹ اس کی ٹریننگ اور جس طریقے سے سیاسی حکومتوں نے چاہے وہ میلٹری ڈکٹیٹرشپ ہو یا سیویین گورنمنٹ ہو جس طریقے سے سیاسی بنیادوں کے اوپر پولیس کو استعمال کیا گیا تو اس پانچ دہائیوں پر اداروں کا جو زوال پذیر ہونا اس کو آپ دو سال میں ٹھیک کرنا جو ہے وہ ایک موجزہ تو ہو سکتا ہے لیکن ویسے ہی یہ ممکن نہیں ہے لیکن اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کی انٹینشن اور ڈیریکشن ان دو چیزوں کے اوپر آپ ضرور بات کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ریفارمز بھی لے کے آ رہی ہے وہ کنسلٹیشن پروسس میں بھی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے اس کے حوالے سے مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں پنجاب گومنٹ کے اندر جو ہے پنجاب اسمبلی احمد جوہ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پورے معاملے پر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی یہ چیز اس کی پریفرنس میں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب جو ہے اس کے ریزلٹس نظر آنا شروع ہوں گے دائی سال گزر گئے ہیں اگلا آگے جو ہے عوام کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا ان ریفارمز کے املی شکل میں دیکھنے کے لیے دیکھیں حارس جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک پچاس سال کا گومننس کا نظام جو ہے اس کو بالکل اوور نائٹ آپ نہیں بدل سکتے لیکن اس میں گریجوال چینج ضرور آ سکتی ہے ریفارمز کے ذریعے سسٹم میں تبدیلی کے ذریعے اور اس حکومت تو دو سال اور ایک دو مہینے ابھی ہوئے ہیں اور پانچ سال کا منڈیٹ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سال ہے یہ تو کافی حق ہمارا سال کرونا کی وجہ سے ضائع ہو گیا اس میں آپ دیکھیں کہ تقریبا فیبری سے لے کے تو سبتمبر اکتوبر بلکہ ابھی بھی ایک نئی ویو جو اس کی سیکنڈ ویو ہے اس کے بارے میں بھی اب الام بینز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ سال تو کرونا تقریبا لے گیا تو دو سال کی حکومت میں آپ دیکھیں ایک سال جو ہے ہم ایک ایسی سلٹے حال سے بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین کوئی بھی ادارہ ہو ہمارے ملک کا کوئی بھی ادارہ ہو کسی بھی دپارٹمنٹ سے اس کا جو ہے تعلق جو بھی لوگ وہ اپنا تحفظ اور اپنی عزت جو ہے اپنے پریفرنس پر رکھتے ہیں اور ان کے اس کے لئے کسی بیدارے کے لئے وہ بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ تمام باتیں وہ تمام تبدیلیاں وہ تمام خود مختاریاں ہمیں نظر آئیں اور وہ ہم دیکھیں اور ادارے ہمارے مضبوط ہوں تاکہ مضبوط پاکستان بن سکے اگلے پروگرام تکیلی اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات